اسلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سٹی نیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ ٹیڈ نیوز فلم دیکھنے کے لئے پیسے نہ دینے پر ایک لڑکے نے خود کو شکر لی یہ واقعہ ریاست تیلنگانہ کے شہر جکتیال میں پیش آیا فوری میلی اطلاعات کے مطابق جکتیال کے پرانی پیٹ علاقے سے تعلق رکھنے والا گیارہ سالہ طالب علم نو دیب نے اپنے دوستوں کے ساتھ فلم بھیلا نائک دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا اور اس نے اپنے باپ سے تین سو روپے مانگے باپ نے انکار کر دیا جس پر دل برداشتہ طالب علم نے فانسے لے لی کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر محمد علی شبی نے متحدہ اندر پردش میں عقلتی بہبود کے لیے کانگریس حکومتوں کے اخدامات پر مبنی کتابچہ تیار کیا جسے پی سی سی صدر ریوندرنڈی نے جاری کیا اس موقع پر ریوندرنڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت نے سال دوہزہ چار اور پانچ میں مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں چار فیصد تحافظات فراہم کیے تھے جس کے نتیجے میں گزشتہ سترہ برسوں میں دونوں تلگو ریاستوں کے بیس لاکھ مسلمانوں کو فیدہ پہنچا انہوں نے مسلم تحافظات پر عملہواری میں سابق وزیر محمد علی شبی کے رول کی صدائش کی اور کہا کہ سنیا گاندی نے انتخابی منشور میں جو وائدہ کیا تھا اس کی تکمیل کی گئی محمد علی شبی نے کہا کہ اقلیتوں میں کانگریس کی اقلیت دوستی سے متعلق شعور ویداری کے لیے بکلٹ تیار کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سال انیس سو تری انو سے چور انو میں کانگریس حکومت نے پہلی مرتبہ محکم اقلیتی بہبود قائم کیا تھا اور انہیں اس محکمے کے پہلے وزیر کا عزاز حاصل ہے تلنگانہ حکومت نے ریاست میں سرکاری اراضیات پر قابض ناجائز قابضین کی اراضیات کو مستقل اور باقعدہ بنانے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے اس سے متعلق سال 2014 میں جاری کردہ جیو نمبرات 58 اور 69 کے درمیان دوبارہ درخواست سے خبول کرنے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں محکمہ ریوان یونیر جیو 14 جاری کیا ہے جس کے تحت ناجائز قابضوں کو جس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا اسے باقعدہ بنایا جائے گا اس کے درخواستیں 21 فروری سے 31 مارٹ 2022 تک می سیوہ سنڈر پر داخل کی جا سکتی ہیں زلے کلیکٹر اور کمیشنر لینڈ ایکیو ویزیشن ان درخواستوں کا جائزہ لیں گے ہیدر آباد میں کل ہند سنتی نمائش 25 فروری سے شروع ہوگی نمائش کے اوخات میں معاملی تبدیل کی گئی ہے روزانہ شام 4 بجے سے 10 بچ کر 30 منٹ تک نمائش کھلی رہے گی کرونا کے کیسز میں اضافہ کی پیشن نظر افتتاح کے بعد نمائش کو اچانک بند کر دیا گیا تھا ایک کم جنوری کو گونڈر ڈاکٹر ٹی سمیندرہ راجن نے نمائش کا افتتاح کیا تھا لیکن دو جنوری کو دس جنوری تک نمائش کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے جس کے بعد نمائش مستخل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اس دوران محقمہ سہید کی جانب سے تیلنگانہ میں کرونا کی تیسری لہر کے ختم ہونے کے اعلان کے بعد All India Industrial Exhibition Society کے ذمہ داران 20 یا 25 فروری سے سالانہ نمائش دوبارہ شروع کرنے کے منصوبے میں تھے اور اب تارک کا اعلان کر دیا گیا ہے سدہ جمہوریہ رامنات کو بین آسوبہ نئی دیلی اور واپس ہو گئے سدہ جمہوریہ دو روزہ دورے پر کل ہیدراباد پہنچے تھے بیکن پیٹ ائرپورٹ پر گونڈر تیلنگانہ ڈاکٹر سمیندرہ راجن گونڈر ہریانہ بندارو دتاریہ وزیر اینیمل ہزبینٹری ٹی سی نیم آسیادو چیف سیکریٹری سمیش کمار ڈیریکٹر جنرل پولیس مہندر ایڈی میئر ہیدراباد جیو ویجل اکشمی اور دگر اہدداروں نے سدہ جمہوریہ کو ودا کیا سدہ جمہوریہ کل خصوصی تیارے سے ہیدراباد پہنچا اور انہوں نے منچنل میں سونے سے تیار رامنجا چاری کے مجسمی کے نخابکشائی انجام دی تھی انہوں نے مجسم میں مساوات کا معاینہ کیا اور چناجر سوامی مٹ میں منقضہ صدی تخاری میں شرکت کی تھی کانگریس نے تیلنگانہ کے ساسو نو پولیس اسٹیشنوں میں چیف منیسر آسام حیمد نصوہ شرمہ کے خلاف شکایت درج کرائی کانگریس قائد راہول گاندی کے خلاف چیف منیسر آسام کے غیر محضب ری مارکس کے خلاف بطور احتجاج ریاست بھر میں شکایت درج کرائی گئی اور پولیس سے ایف آئی آر کی خواہش کی گئی اس مسئلے پر احتجاج کے لئے پارٹی نے رکنے سازے کی تکمیل کی جیشن کو ملتعوی کر دیا صدر پردیش کانگریس ریون درگڈی نے جیبلی ہیلز پولیس اسٹیشن پہنچ کر چیف منیسر آسام کے خلاف شکایت درج کرائی اور کرمنیل کیس درج کرنے کا مطالبہ کیا ٹی آر ایس کے رکنے خانون ساز کانسل کے قویتہ نے تیلنگانہ کانگریس امور کے انچارج مانکم ٹیگور کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ تحفے میں نہیں ملا ہے بلکہ کیسی آر کی خیادت میں بڑے پیمانے کے جدو جہد کی گئی ہے کئی قربانیاں دی گئی ہیں جس کے بعد الہہدہ تیلنگانہ ریاست حاصل ہوئی مانکم ٹیگور خوش فہمی میں نہ رہیں تیلنگانہ تحریک کی ایک تاریخ ہے جس سے مانکم واقف نہیں ہیں اور تیلنگانہ ریاست کانگریس کی جانب سے تحفے میں دینے کی بات کر رہے ہیں کیسی آر کی خیادت میں ٹی آر ایس پارٹی نے کامیاب عوامی مہم چلائی ہم نوامان کا راستہ اپنایا گیا ریاست اور ملکی کی تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے کیسی آر نے انتھک کوشش کی مرکز حکومت پر دباؤ بڑھانے کے بعد الہہدہ تیلنگانہ ریاست تشکیل دیا گیا اندرہ پردش کے ڈیریکٹر جنرل پولیس گوتم سوانگ کا تبادلہ کر دیا گیا ہے ان کی جگہ اس وقت کے انٹیلیجنس چیف کشی ریڈی راجندرنات ریڈی کو ریاست کا نیا ڈی جی پی مقرر کیا گیا ہے اس سلسلے میں حکومت کی جاریب سے احکامات جاری کر دیا گیا ہے ان کا تعلق نائنٹی نائنٹی ٹو کی آئی پی ایس بیاس سے ہے وہ سابق میں کمیشنر پولیس ویجیوارہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں لالو یادوں کو فیلحال جیل میں ہی رہنا پڑے گا عدالت نے ریمز شفٹ کرنے کی درخواست مسترد کر دی بتا دیں کہ لالو یادوں کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ لالو کی طبیعت ٹھک نہیں ہے اس لئے انہیں جیل کے بجائے ریمز میں رکھا جائے سی بی آئی کوٹ نے لالو کو مجرم خرار دیا ہے بتا دیں کہ چارہ گھوٹا لے کے دورانڈا ٹریڈری معاملے میں لالو یادوں کو سی بی آئی کوٹ نے مجرم خرار دیا ہے جبکہ سزا کا اعلان 21 فروری کو کیا جائے گا فیلحال لالو کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا بتا دیں کہ لالو سمیت بچے تل لوگ خسروار پائے گئے ہیں جبکہ اس معاملے میں 24 لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے دورانڈو خزانے سے 140.35 کرون روپے کی غیر خانونی نکالنے کا معاملہ ہے بیہار میں یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں ایسی چیزوں پر دھیان مرکوز نہیں کرنا چاہیے یہ غیر ضروری ہے نتیش کمان نے یہ بھی کہا کہ بیہار کے سکولوں میں بچے تقریباً ایک جیسی ڈریس پہنتے ہیں اگر کلاس میں کوئی اپنے سر پر کچھ رکھتا ہے تو ہم ایسے معاملوں میں مخالفت نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہیں ریاستی حکومت کے لئے تمام اقصہ ہیں ایسے ہی تاتہ دنین خبروں کے لئے ہمارے اس یوٹیوب چیرل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے لائف ویڈیوز دیکھنے کے لئے پلی سٹورز ہمارے آپ سیٹین یا نیوز کو ڈاللوڈ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے ملتے ہیں کل تب تک کلے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ